بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر عباس ہے میں رحیم مبارک پولی کلینک کے بحاف پر مرماتی ویڈیوز بناتا ہوں آج ہم ایک پریکٹیکل پرفارم کرنے جا رہے ہیں کہ برنولا کیسے لگاتے ہیں برنولا لگانے کی ضرورت ایک پریکٹیشنر کو بھی پیش آ سکتی ہے کہ اس نے اپنے کلینک پر برنولا کیسے لگانا ہے اگر آپ کا عملہ ٹرین نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آئی وی لائن کیسے لینی ہے آپ نے اور پیرا میڈیکل کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ان کا کام ہی بیسک یہی ہے کہ آئی وی لائن پاس کر دی ہیں انہوں نے اور آئی وی لائن کو منٹین کرنا ہے تو ہم سٹیپ بے سٹیپ اس کو کریں گے سب سے پہلے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں کیا کیا چاہیے ہیں اس کے لیے پہلے پہلے تو آپ ایک اچھے سیٹ اپ پہ اگر کام کرتے ہیں یا آپ اپنا impression قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہاتھوں کے اوپر گلوگس ہونا ضروری ہیں اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ آپ کے پاس سوائبز ہونے ضروری ہیں یعنی سیپریڈ سوائبز ہونے ضروری ہیں آپ کے پاس دیسپوزیبل سویوڑز بھی آتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یا سیپریڈ میں کاؤٹن سوک جو ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس برنولا ہونا چاہیے جس گیج کا آپ نے برنولا لگانا ہے جس گیج کا آپ نے برنولا لگانا ہے وہ برنولا آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی یہ برنولا ہے اور ہم اس کو آج پرائی کریں گے کہ یہ کیسے لگتا ہے ویسے گیج میں آپ کو بتا دیتا ہوں 24 گیج سب سے جو سمال ہوتا ہے وہ 24 گیج ہوتا ہے یہ 22 گیج ہے اس کے بعد 20 گیج پھر 18 گیج کا آتا ہے جن کا بور بڑا ہوتا ہے یا جن کی نیڈل بڑے سائز کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک سرنج کے اندر پانی چاہیے نورمل سلائن بھری ہوئی سرنج ہو تاکہ آپ برنورہ لگانے کے بعد اس کو واش کر سکیں کیونکہ اس کے اندر بلڈ آ جاتا ہے اور بلڈ کی یہ خاصیت ہے بلڈ جہاں پہ جمع ہو جائے تو وہاں پہ جلدی پلوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو تو اگر ہم اس کو واش نہیں کریں گے تو اس کے اندر بلڈ رہے گا اور پھر کیا ہوگا وہ بلڈ پلوٹ ہو جائے گا اور برنورہ آپ کا بلوک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک ٹیپ چاہیے ہے تاکہ آپ اس کو وہاں پہ فکس کر سکیں برنورہ کو اس کے بعد آپ کو ٹورنیکے چاہیے ہے ڈیفرنٹ ٹورنیکیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں ہم انکلینک کے اوپر وہ ڈریپ سیٹ جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کے تو اس کو میں ٹورنیکے کے طور پر یوز کرتا ہوں اثر وائز فینسی ٹورنیکے بھی بہت اچھے مل جاتے ہیں اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہوگا پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ٹورنیکے باندھیں گے پیشنٹ کو ٹھیک ہے آپ ہینڈ کی اگر وینز سرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹورنیکے باندھیں گے پیشنٹ کو ٹورنیکے باندھنے کے بعد یعنی ٹورنیکے میں اس کا کنسپٹ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وینز کو بلوک کرنا ہے کہ خون جو واپس جا رہا ہے وہ وہاں پہ نہ جائے واپس اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو وینز ہیں وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے پرومیننٹ وینز میں پھر برنولا لگانا ایزی ہو جاتا ہے آپ نے ٹورنیکے یہاں پہ لگا لیا اس کے بعد آپ نے وین سرچ کرنی ہے کہ وین سٹریٹ وین کون سی نظر آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ وین جس میں لگائیں وہ سٹریٹ ہو وہ تارچوس نہ ہو یعنی کہ وہ مر نہ رہی ہو جیسے یہ وین میرے سٹریٹ ہے بالکل اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ برنولا لگائیں ٹھیک ہے یہ والی وین تارچوس ہے اس کے اندر ہم برنولا نہیں لگائیں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے جو برنولے کی نیڈل ہے وہ اس وین کے لیے یہ وین اس کے لیے چھوٹی ہے یہ وین میں پروپر وہ آ جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس وین میں لگاؤں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ایک ڈمی وین تیار کی ہے تو اس کے اندر ہم برنولا لگانے کی کوشش کرتے ہیں فرسٹ افال ہم نے برنولا فرسٹ افال ہم نے کیا کرنا ہے کہ برنولا کھول لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے برنولے کی اپننگ ہوتی ہے آپ نے اس کو ریپر کو علیدہ کر دینا ہے اس سے برنولے سے یہ ہمارے پاس برنولا آ گیا دی بائیس گیج کا اب اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں یہ اس کا سٹاپر ہے ٹھیک ہے یہ میں پہلے ہی اتار کے علیدہ سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں کیونکہ وہ پھر آپ کو ہر ڈل پیش نہ کرے اس کو اتارنے میں لگانے میں ٹھیک ہے یہ اس کی نیڈل ہے جس نے بیسیکلی وین کو پنکچر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وین کو جب پنکچر کرے گی تب ہمارا برنولا جو ہے نا وین کے اندر دافل ہوگا اچھا یہ اس کا جو ہے نا پلاسٹک کا پارٹ ہے جو وین کے اندر رہے گا برنولا لگنے کے بعد ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس سے وین پنکچر کرنی ہے یہ برنولا پھر اس کے اندر جب انزلٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو نکالنا ہے ٹھیک ہے اس کو سٹیلٹ کو نکالنا ہے ہم نے پھر پھر اس کے اندر مینٹین رہے تو تاکہ ہمارے برنولا لگانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں ہم نے پوش کیا ہے اس کو تو اس کے اندر وہ کلر آ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کلر آ گیا ہے اب ہم نے وین کو سٹیبلائز کرنا ہے اگر وین تارچوہ سا آپ کو تھوڑا چی نظر آ رہی ہے تو آپ نے سکن کو تھوڑا سا اپنی طرف ریٹریکٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ وین کا جو پاتھ ہے وہ بلکل سٹریٹ ہو جائے گا جیسے یہ وین تھوڑا چی تارچوہ سمجھ لگ رہی ہے میں ایسے سکن کو آرٹیفیشلی سکن سمجھ لیں یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا ریٹریکٹ کر رہا ہوں یہ برنولا سیدھا ہو گیا پھر میں نے کیا کرنا ہے میرے کوشش یہ کرنی ہے کہ برنولا لگا ہوں اس سے یہ ہوگا جو ہی آپ پنکچر کریں گے کیونکہ وین سپرفیشل ہوتی ہے بلکل سکن کے اوپر ہوتی ہے تو بلڈ وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اب تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے وین کو کریں یا تھوڑا سا سکن کو انوالو کریں اس کے اندر چونکہ یہ ایک آرٹیفیشل وین ہم نے بنائی ہوئے اس لیے ہم اس کے اوپر ہی رکھ کے لگائیں گے اب یہ دیکھیں برنولے کی ڈریکشن کیسے ہے کچھ کوئی ٹوئنٹی کا انگل بن رہا ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ نائنٹی کا انگل ہوتا ہے یہ ٹوئنٹی کا انگل ہوتا ہے اب میں نے یہ وہ انگل ختم کر دینا ہے اب میں نے یہ کرنا ہے کہ اس انگل کو منٹین رکھنا ہے آپ دیکھیں برنولا چلا گیا ہے تو بلڈ ادھر سے آ رہا ہے واپس ٹھیک ہے برنولا اب میں نے کیا کرنا ہے جو ہماری نیڈل تھی اس کو میں نے باہر کھینچ لینا ہے چونکہ اب نیڈل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارا برنولا وین کے اندر آلریڈی جا چکا ہے ہم نے پھر کیا کرنا ہے برنولے کو ادھر سے پوش کرنا ہے جو نیڈل ہے وہ رہنی اندر ہی ہے لیکن اس کو جو مین اس کا ہیڈ تھا جہاں سے اس نے اوپننگ کرنی تھی وہاں سے میں نے اس کو تھوڑا سا باہر نکال لیا ہے کیونکہ اس کو اندر اس لیے رکھنا ہے کہ ہم نے جو بلڈ کو اس نے روکا ہوا ہے نا وہ رکا رہے باہر نہ نکلے اگر ہم نے اس کو کھینچ لیا تو بلڈ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم نے نیڈل کو اندر رکھنا ہے ہم نے تھوڑا سا ایسے پوش کرنا ہے برنولے کو ٹھیک ہے چونکہ اب پلاسٹک والی جو نیڈل ہے ہماری وہ اندر ہے پلاسٹک والی نیڈل وین کے ساتھ ہی موو کرتی جائے گی ٹھیک ہے نا میں نے اس کو یہ کر کے ایسے یہ میں نے اس کو برنولے کو پورا پوش کر دیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اگلا فردر نیکس ٹیپ جو میرا ہوگا اس کو سٹیبلائز کرنا ہے یہاں پہ اور وین کو یہاں سے بلوک کر دینا ہے میں نے اس کی ریزن یہ ہے چونکہ میں اب نیڈل نکال اچھا پہلے پہلے تو میں نے ٹورنی کے کھول دینا ہے جو آگے میں نے لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے نا ٹورنی کے کھولنے کے بعد میں نے وین کو یہاں سے بلوک کیا ہے تاکہ بلڈ جو ہے نا بلڈ کی بند ہو جائے بلڈ آنا ادھر سے وین کو بلوک کرنے کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کو پورے کو نکال لیا ہے اب دیکھیں بلڈ نہیں آرہا اس میں سے نکل نہیں رہا بلڈ اب میں نے سٹوپر لگا دینا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ میں نے سٹوپر لگا دیا ہے اب نیکس جو اگلا یہ اب ہمارے وین کے اندر بنونا لگ لیا ہے اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا کرنا ہے ہم نے میں یہی سے ہی اکھاڑ کے لگا رہا ہوں یہ آگے فرنٹ پہ بٹر پلائی جو بنی ہوتی ہے اس کے فرنٹ پہ آپ نے یہ لگا دینا ہے ٹیپ ایسے ٹھیک ہے اسی طرح اس کی پھر بیک پہ لگا دینا ہے یہ اگر آپ نے سنگل شوٹ لگانا ہے مریض کو تو اس کے لیے ہے لیکن اگر آپ نے دو تین دن اس کو ڈریپ میں لگانی ہے تو اس کے لیے پھر اس کو پورا آپ نے جس آرگن پہ لگا رہا ہے پورا ہینڈ کے اوپر آپ نے ریپ کر دینا ہے ٹیپ تاکہ وہ پھر اترے نہ وہاں سے ڈسلوج نہ ہو برنولا تو امید ہے اچھا اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا کہ آپ کو ہم نے ہم نے اس کے اندر جب برنولا ہم نے ٹیپ وغیرہ ساری فکس کر دیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر واٹر پاس کرنا ہے تاکہ بلڈ کی اکمولیشن اس کے اندر نہ ہو برنولا کے اندر ٹھیک ہے یہ تین سی سی ہم نے بھرا ہوا تھا تو ہم اس کو برنولا کے اندر پوش کر دیتے ہیں یہ لے دی میں نے برنولا واش کر دیا ہے قسم کا برنولا ہمارا اب واش ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ سارا میں نے اس کے اندر پوش کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا پرنولا ہمارا واش ہو گیا ٹیپ لگا کے اس کو فکس کر دینا ہے ہم نے دوبارہ پھر سٹاپر اسی طرح لگا دینا ہے اس کی بیک سائٹ پہ ٹھیک ہے یہ ہم نے سٹاپر لگا دیا ٹیپ وغیرہ کر کے ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے یہ پریشان نہ ہوئے گا یہ جو نا فوڈ کلر ہے جو میں نے اس کو بلڈ کا رنگ دینے کے لیے آپ کو تھوڑی سی یعنی کی اس کے اندر نظر ہے تو اس لیے میں نے یہ یوز کیا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند دہی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ